السلام علیکم ویڈرز ویڈیوٹیوب چینل ہمارے ریسیپی آلو کم اینگریڈینٹس ہوتے ہیں مطلب اتنی زیادہ کوئی سپیشل چیزیں نہیں ہوتی ہیں نوہ میری گھر میں ہمیں مل جاتی ہیں ان سے بنائیں گے اور بہت ہی منسکیں بنیں گے سامنے میں سب چیزیں رکھ چکے ہوں یہ سب سے پہلے میں بتا دوں فور میڈیم سائز آلو میں نے لے کے ان کو بوائل کر لیا اور ان کو کر لیا اور یہاں پہ ہے ایک بول میں میں نے لیا ہے دھنیا پھدینہ اور چار سپان ہری مرچے اور اتنی کونٹیٹی میں ٹوٹر مٹیل بن گیا ہے ان کو فائن شاپ کر لیا ٹھیک ہے اتنا بھی چھوٹا چھوٹا نہیں بس اس طرح سے چاپ کر لیا اس کے علاوہ جو مسالے اس کے اندر جائیں گے وہ ہیں کچھ اس طرح سے نمک جائے گا سابت دھنیا جائے گا جو کہ کرشت ہے بلکل پاؤڑر نہیں ہے اور نہ ہی بلکل ثابت ہے تھوڑا سا میں نے اس کو کرش کیا ہو ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں جائے گا ساتھ میں میں نے لیا ہے ریڈ چھلی پاؤڑر کونٹی مرچیں یہ دونوں جو ہیں سپائس کو آپ نے بیلنس کرنے کیونکہ دوسری طرف ہم نے ہری مرچیں بھی نہیں ہیں تو یہ جو سپائس ہیں ان کے نمک مرچ یہ جو ہے آپ اپنی مرضی اور اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ ڈالیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایکارڈ چیز جائے گی جو کہ ہے زیرہ اور پر میں رکھنا بھول گئے ہوں اس کے بعد جو ہے ہم آلو میں جب مسالہ ڈالیں گے تب ہم شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح چلتے ہیں اب اس میں جو ساری ڈرائی مسالے تھی وہ ڈال دینے ٹھیک ہے کوشش کریں گے جو آپ کے آلو میں بلکل ٹھنڈے نہ ہوں تھوڑے سے گرم ہی ہوں تو زیادہ اچھے مسالہ مکس ہوگا اور نمک بھی اندر جو ہے وہ ڈیزول ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے اور جو یہ مسالہ ہے یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے مکس آپ کی مرضی ہے آپ لوگ کس طرح کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے کریں گے تو اچھے سے ہوگا باقی اگر آپ سپون سے کرنا چاہے تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرہ پیچھ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے ٹی سپون مسالہ جو ہے وہ میں نے اچھے سے بنا گیا ہے مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں سوڑ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کھاتے وقت روٹی میں اچھا لگے اور بہت لائٹ نہ ہو چاہے سپائس اور سوڑ بھی تھوڑا سا آپ نے نارمل سے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی فلنگ ہم کریں گے روٹی میں اس کے لئے جو آٹا ہے آپ نے بنانا ہے بہت اچھے بنیں گے میدہ لیں گے اس سے بنائیں گے تو زیادہ مزی کے بنتے ہیں لیکن اگر آپ دوسری میں بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں میری یوٹیب چینل میں پلی لسٹ میں آپ کو لچھا پراتھا کے جو ریسپی ہے اس میں جو آٹا ہے نا آٹا کی ریسپی وہ آپ دیکھیں اور اس کی طرح سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزی کے بنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا بھی بہت رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کا آٹا اچھے سے بنا ہوئے تو پھر آپ کا پراتھا جو ہے وہ زیادہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے تو فلحال جو ہے گھر کا نورمل جو آٹا ہے وہ لے رہی ہوں لیکن اس میں ہلکا سا نمک شامل ہے ٹھیک ہے آٹے میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں نے نمک ڈال لینا ہے گونتے ہوئے تو اب بناتے ہیں ہم دو روٹی ایک روٹی کے لیے ہمیں دو چائی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کا سائز جو ہے آپ کی مرتی ہے آپ کو تھوڑا چھوٹا بھی اس سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے تھوڑا سا کرلیں گے فلیٹ اور ایک سائٹ پہ لگا ہوں گے اور ایک سائٹ پہ نہیں اب جو فلنگ ہے ہماری اس کو اس کے اندر ہم لوگ رکھیں گے اور ہاتھ سے جو ہے آپ نے اس کو پریس کرنے ٹھیک ہے آپ کے پیڑی کے ساتھ سے یہ آپ نے فلنگ کرنی ہے اگر چھوٹ ہے تو آپ اس میں تھوڑی کریں گے ورنہ کیا ہے کہ خلیور نہیں آئے گا وہ پھیکا پھیکا لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑی کریں دوسرے کو ہم لوگ اس طرح سے کر کے فلیٹ اس کو کور کر دیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طرح میں تھوڑا سا خشکہ لگا لیتی ہوں اور اس کو آپ اس طرح سے کر لیتا ہوں اب اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم لوگوں نے بیل لینا ہے ٹھیک ہے اب بیلنا اپنی ہلکے ہاتھ سے ہے تاکہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے کنارے آپ نے اچھے سے بھریف کرنے ورنہ وہ موٹے رہ جائے ایک سائٹ سے کافی حد تک پک رہی ہے تو اب ہم نے کرنی ہے سائٹ چینج تھوڑا سا ہو کر فرنٹ سے ہم لوگوں نے سائٹ اس کی بدل دینی ہے ٹھیک ہے اوکی جی تو ہم لوگوں نے پھراٹھر ڈال دی ہے اور اس کو پہلے ہم لوگوں نے نیچے سے پکا لے اچھے سے اور جیدہ کچھ جو ہو گئے ہم لوگ نے اس کو نئی سائٹ بدلنی پہلے نیچے سے تھوڑا سا پک جائے اور پھر سائٹ بدلیں گے تو اب میں نے سائٹ چینز کیے اتنا سا بیک سے پک جائے اور فرن سائٹ آپ کو زیادہ نہیں بتا لی اتنی سی پک جائے گی تیس سیکنڈ میں چینز کر لے اور ہم لگائیں گے اوپر اوپر اور جو ہے وہ زیادہ ڈالے گا پھر یہ جو ہے اچھے سے ٹرائے کریں گے ہم اس بائیں اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے بہت کے لئے کے الاب